اسلام علیکم ناظرین آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ منڈے کو ہم نے بیان کیا تھا کہ اولاد کے پیدائش سے پہلے والدین کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں اور آج کے موضوع میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اولاد کی پیدائش کے بعد والدین کی کیا رسپونسیبیلٹیز کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو آئیے اپنے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ناظرین جیسا کہ اولاد کی کردار سازی شخصیت سازی کی جو سب سے پہلے ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ والدین پر آئید ہوتی ہے اور عموماً ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ والدین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد کی کردار سازی اور شخصیت سازی کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کی سکول ٹیچرز پر آئید ہوتی ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے اولاد کی تربیت کردار سازی شخصیت سازی کے نوے فیصد ذمہ دار خود والدین ہوتے ہیں اب ایسا پیرنٹس ایک والدین ہونے کے ناتے آپ کے لیے جو باتیں جاننا بہت ضروری ہیں ان کو ڈسٹاس کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات تو اپنی اولاد کو عملی مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیے یہ بات آپ خوبی جانتے ہیں کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ وہ بڑوں کی نسبت مشاہدہ کرنے کا گہبود گہرہ مشاہدہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس کے برعکس بڑوں میں مشاہدہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے آپ کی چھوٹی چھوٹی بات کو پک کرتے ہیں تو آپ کے لیے بجا یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بولنے کی بجائیں عملی مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیے اچھے والدین اپنے بچوں کے لیے ایسی مثال ایسی اگزامپل بنتے ہیں جس سے ان کے بچوں میں بہتری خوبیاں ڈویلپ ہو سکیں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے میں صبر کی خوبی کو ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود رول مارڈل بننا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ کو اپنی زندگی میں صبر سے کام لینا ہوگا اس سے آپ کے بچے میں بھی صبر کی خوبی ڈویلپ ہو سکے گی دوسری بات اپنی اولاد کی حوصلہ افضائی کیجئے اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری والدین پر آئید ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں اگر آپ کے بچے نے کوئی کام چھوڑ دیا ہے تو اس پر تنقید کی بجائے جو کام اس نے کیا ہے اس کی حوصلہ افضائی کیجئے آپ اگر اپنے بچے کی حوصلہ افضائی کریں گے تو اس سے بچے پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو والدین مستقل اپنے بچوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں اس سے ان کے بچوں پر نیگیٹیو اپیپس منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اولاد کی حوصلہ افضائی کرنا ان کے کردار سازی میں بہترین کردار ادا کرتی ہے تیسری بات کہ اپنے بچوں کے ساتھ مناسب وقت گزاریے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ مناسب وقت گزارتے ہیں ان کی اولاد کافی حد تک پر اعتماد اور خوش ہو مزاج ہوتی ہے اس کے برعکس والدین ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے سکیں حالانکہ یہ بات غلط ہے آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھئے کہ وقت کی مقدار سے زیادہ وقت کی مقدار سے زیادہ وقت کا میار اہم ہے وقت کی مقدار سے زیادہ وقت کا میار امپورٹڈ ہے تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو مناسب وقت دیجئے اب جو والدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دے سکیں تو وہ اگر مشاہدہ کریں تو ان کی لائف میں بہت سا ایسا وقت ہوگا جو غیر اہم کاموں میں ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنے ٹائم کو صحیح سے ایڈجسٹ کرنے لگیں تو بیوی بچوں کے لیے ٹائم بھی کرنا شروع ہو جائے گا اور سب سے جو بہتر بات جو اس کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنوں کے ساتھ بتائی ہوئے لمحے کبھی نہیں بھول سکتے اور یہ آپ کے لیے خوشی اور مسلط کا باعث بنتے ہیں آپ کے ہاں بھی اور میرے ہاں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم دوست یارے کٹھے مل کر بیٹھتے ہیں یا کوئی فیملی میں بس خاندان سے کوئی آتا ہے تو ہم پرانے لمحات کو یاد کرتے ہیں آپ میں سے جو کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہو پہلے یا کوئی دوستوں کے ساتھ اس کی یادیں ہو تو وہ پرانے باتیں یاد کرتے ہیں کہ ہمارا یہ وقت بہت اچھا گزرا تھا تو یہ جو لمحات ہوتے ہیں اپنوں کے ساتھ بتائی ہوئے یہ انسان کو خوشی و مسرد کا سما دیتے ہیں چوتھی بات کہ اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیجئے یعنی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سٹرونگ ریسیشن میکر بنانا چاہتے ہیں ان کی اچھے سے شخصیت سازی کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیجئے جس سے ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت مزید اچھی ہوگی اور ان میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے ملک کے لیے بہت اہم ہیں اس کے بعد پانچویں بات میاں بیوی کی حیثیت سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی تربیت میں گھر کا محول بہت مہتر کرتا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اب ہمیں میاں بیوی کی حیثیت سے بھی اپنے آپ کو رول مارڈل بنانا ہوگا ہمارے ہمالدین یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو سکے لیکن وہ خود کامیاب زندگی گزارنے کو ترجیح ہی نہیں دیتے اب آپ دیکھیں کہ گھر کے ماحول میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے یہ آئی روز کے لڑائی جھگڑی یہ بچے پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے اور گھر کے لڑائی جھگڑوں کے بجائے گھر میں ایک سکون کا ماحول کریئٹ کیجئے جس سے بچوں کی شخصیت سازی میں بہتری نتائج ثابت ہو سکیں اس کے بعد جو چھٹی بات یہ کہ بچوں کے لیے دوا کیجئے حضرت امام غزالی اپنی کتاب مکاشفات و قلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرنے لگا کہ اے عبداللہ میرا جو بیٹا ہے وہ بہت نافرمان ہے وہ میرا فرما بردار نہیں ہے تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اپنے بیٹے کو بدوا دی ہے تو وہ کہنے لگا کہ ہاں تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ناراضگی کا اظہار کیا کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو خود ہی نافرمان بنایا ہے اگر تم اس سے اچھا سلوک کرتے تو اچھا ہوتا تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ان کے حق میں دوائیں کیجئے اور ان کو بدوا مر دیجئے یہ سب باتیں تھی جو والدین ہونے کے ناتے آپ کو جان لینا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بچے کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کر سکیں اگلے پروگرام میں اب آپ سے مناقات ہوگی تک تک کے لیے